اسلام علیکم دوستو دوستو بہن کا رشتہ ہر معاشرے ہر تحزیب ہر ثقافت اور ہر مذہب میں بہت ہی مقدس سمجھ جاتا ہے لیکن طریق میں کچھ ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اس مقدس رشتے کو پامال کیا انہوں نے محض اپنی بادشاہت کی خاطر اور اپنی نوائیات کو مدن نظر رکھتے ہوئے اپنے ہی بہنوں کے ساتھ شادی کی یہاں ناظرین تو آج کی اس ویڈیو میں ہم طریق کے ان پانچ بادشاہوں کا ذکر کریں گے کہ جنہوں نے اپنے ہی بہنوں کے ساتھ شادی کی سب سے پہلے نمبر پانچ پہ ہم بات کریں گے ٹوٹن خیمن کی ٹوٹن خیمن آج سے تین ہزار تین سو سال پہلے مصر میں بادشاہ رہ چکے ہیں ٹوٹن خیمن نو سال کی عمر میں بادشاہ بنے اور انہوں نے انیس سال کی عمر میں وفات پائی اور اسی عرصہ کے دوران انہوں نے اپنے ہی بہن این کھیزن پارٹن سے شادی کی ان کی صدرت میں یہ رباج تھا کہ کوئی بھی فرد کسی دوسرے خاندان میں شادی نہیں کرتا تھا وہاں وہ لڑکی ہے یہ لڑکا وہ اپنے ہی خاندان میں شادی کرتے تھے تو اسی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے ہی بہن کے ساتھ شادی کر لی تو نمبر چار پہ ہم بات کریں گے قلو پترہ کی قلو پترہ عیسیٰ علیہ السلام کی قدائے سے تقریبا پچاس سال پہلے مصر میں حکومت کر چکی ہیں اور خوبصورتی کے لحاظ سے آج بھی مختلف کہانیوں اور قصوں میں ہمیں ان کا نام سننے کو ملتا ہے قلو پترہ نے اپنے دو بھائیوں کے ساتھ شادی کی جن کے بھائیوں کے نام پٹول می تھرٹین اور پٹول می فورٹین تھا یہ کے بعد دگر اس نے اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ شادی کی اور صرف یہی نہیں اپنے حکومت میں رہنے کے لیے اس نے بعد میں اپنے ایک بھائی پٹول می تھرٹین اور اپنی ایک بہن کو قتل بھی کروا دیا تو نمبر تین پہ ہم بات کریں گے کائی کے اولی کی کائی کے اولی اٹھانہ سو چونتیس میں ہواوے کا بادشاہ بنا اٹھانہ سو چونتیس میں یہ ہواوے کا بادشاہ بنا اور ان کے خاندان میں یہ ایک روایت تھا کہ ریالٹی میری ریالٹی کہ بادشاہ سے ایک ملکہ ہی شادی کرتی تھی اسی لیے اسی رواج کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی ہی بہن ناہی نائنہ سے شادی کر لی تو نمبر دو پہ ہم بات کریں گے راجہ داہر کی راجہ داہر کو آج بھی کچھ لیبرل لوگ ایسے ہیں کہ جو آج بھی انہیں اپنا ایک لیڈر مانتے ہیں تو راجہ داہر جنوبی سندھ میں راجہ داہر دو بھائی تھے راجہ داہر اور راجہ درسیا راجہ درسیا شمالی سندھ میں باتشاہت کرتے تھے اور راجہ داہر جنوبی سندھ میں باتشاہت کرتے تھے درسیا نے اپنی بہن کا جہیز تیار کروایا اور اسے راجہ داہر کے پاس دے دیا تاکہ وہ اس کی کہیں شادی کر دے راجہ داہر نے جب نجومیوں سے اپنی بہن کا حساب لگوایا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لڑکی بہت قسمت والی ہے اور آنے والے وقت میں جو شخص اس کے ساتھ شادی کرے گا وہی یہاں پر حکومت کر سکے گا راجہ داہر نے اس خوف سے کہ کہیں اس کے ہاتھ سے باتشاہت چلی نہ جائے اس نے اپنی ہی بہن کے ساتھ شادی کر لی راجہ داہر کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ غصے کی حالت میں اپنا ایک لشکر لے کر راجہ داہر کی طرف مانا ہوا اور اس نے راجہ داہر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اسی دوران وہاں پر چیچک کی وبا پھیل گئی راجہ داہر بھی اسی وبا کا شکار ہوئے اور اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے اور یوں بھی راجہ داہر جنوبی سندھ کی بجائے شمالی سندھ میں بھی پورے سندھ میں بادشاہت کرنے لگا تو نمبر ایک پہ ہم بات کریں گے چیلا لونگ کورن کی چیلا لونگ کورن اٹھارہ سو تریپن میں پیدا ہوا اور یہ تھائی لائن کا ایک مارڈن بادشاہ تھا چیلا لونگ کورن نے اس کے مطالے ایک بہت دلچسپ بات ہے کہ اس کی ایک سو تریپن بیویاں تھی جیہا ناظرین ایک سو تریپن بیویاں اور ستتر بچے تھے اور ان ایک سو تریپن بیویاں میں سے اس کی ایک بہن سناندہ کماری بھی اس کی بیوی تھی ان کا بھی یہ روایت تھا کہ وہ اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے تھے اور اس کے علاوہ ان کے اس وقت ان کے سلطنت کے حالات پر ایسے تھے کہ اگر ان کی بہن کہیں دوسرے خاندان میں شادی کرتے ہیں تو ان کی سلطنت کے حالات مزید بگر سکتے تھے اسی وجہ سے انہوں نے اپنی بہن سناندہ کماری سے شادی کر لی سناندہ کماری کی وفات کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے کہ وہ بہری جہاز میں سفر کر رہی تھی اور اچانک وہ پانی میں گر گئی اور ان کے ہاں یہ روایت تھا کہ بادشاہ کی بیوی کو کوئی بھی غیر شخص جو ہے وہ چھو نہیں سکتا تھا اور چونکہ وہ اس وقت صرف اپنی سیکیورٹی کے ساتھ تھی اور وہ سیکیورٹی اس وقت ان کو بچا نہ سکی کہ کہیں اس کو بچانے کے لیے ہم اس کو ہاتھ نہ لگا دیں اور یوں سناندہ کماری وہاں دریا کے پانی میں ہی اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹی امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی